اللہ نے فرمایا کتے کو کہو تمہارا لا الالہ کام نہیں کرے گا غلام اللہ کا لا الالہ کام کرے گا آپ کو بات سمجھ میں آئی نہیں آئی لا الالہ اللہ اللہ امند بی بنو اسرائیل وانا من المسلمین جبریل کو کہا مکے مارو الودے پترے کو مکہ مارو فرمایا fit مولیاء طولہ تو بیٹھا ہوا ہے اسے پتہ کر لیں کہ اہل آنہ بھی لیکن اہل آنہ بھی نہیں اب اس کو اس طریقہ برکانور آل آن آل آن آل آن وقد اسیت آل آن و بغیرت تو ابقی توبت لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ سَيَّتْ حَتَّى اِذَا حَجَرَ حَدْمُ الْمُوتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَهُمْ كُفَار اُلَائِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَزَابًا عَلِيمًا آدمی کے جب یہاں پر جبری ہے کہ جب یہاں پر روح پہنچتی ہے آپ نے دیکھا ہے ہم نے بڑے بڑے سیٹوں کو بھی دیکھا ہے کہتے ہیں یہ ملہ بغیرت یہ کسی کام کے نہیں ہے یہ ملہ یہ ملہ یہ ملہ اور پھر یہ ہے کہ دیکھا میرے پاس آگے کہنے لگے کہ مولی منظور میں نے کہا کہتے ہیں کہ اببا جی کے سکرات کا وقت ہے آجاؤ آجاؤ اببا جی کے یہ ہے کہ یاسین پڑھو میں گیا جی ماشاءاللہ پیجاروں گاڑی میں بٹھایا ایسی گاڑی ہے کہ اگر وہ ہمیں مل جائے ہماری زندگی بن جائے جی وہ گاڑی اس میں ائر کٹیشیں لے گے گاڑی میں لے گے لے گے دیکھا درجوانی تو بکردن شہوے پہ غمبریست درجوانی تو بکردن شہوے پہ غمبریست وقت پیری گرگو ظالم میں شبل پرے زگار درجوانی تو بکردن شہوے پہ غمبریست وقت پیری گرگو ظالم میں شبل پرے زگار جوانی میں توبہ کرنا جوانی میں نبیوں کی جماعت میں بھرتی بھرتی ہونا شمولت در صفحہ شاہ کو در کاریست در دنیا تو خدران در شامل نمیداری چمیداری انبیاء کی جماعت میں جا کر کے عاشقوں کی جماعت میں بھرتی ہو جانا اس لین کے اندر زجانا انبیاء جوانی میں بھی خدا کے در متوجہ ہوتے ہیں ابتدائی سے اللہ پاک نے نبی کو جنت کی مٹی سے گویا کی پیدا کیا ہوا کبھی بھی کبھی بھی نبی سوچ بھی نہیں سکتا اللہ کی نافرمانی اور معصیت کا درجوانی تو بکردن شہوے پہ غمبریست وقت گرگی وقت پیری گرگو ظالم میں شبل پرے زگار بھیڑیا کی جب دانت گر جاتے تو بھیڑیا بھی کہتے ہیں اے اللہ میں نے دو بہتوں کو کھایا آج کے بعد میں کچھ بھی نہیں کروں گا آپ سمجھ نہیں رہے بھیڑیا کی جب دانت بہت سے بکریوں کو مظلوموں کو چیر چیر کر کے پھاڑ کر کے اس نے کھایا جب اس کے دانت پر گر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی میں اس کے بعد کچھ بھی نہیں کروں گا اے ببا آپ کو نین تو نہیں آ رہی اچھا یہ بتاؤں یہ بلو چاہتے ہیں میری بات آپ کو سمجھ میں بھی آتی نہیں آتی ہاں شکر اس لئے نوجوان کتنے پہلے تو وہ ہاتھ کھڑا کر کہو اللہ ہماری توبہ اے اللہ ہماری توبہ اے اللہ ہماری توبہ جوانی میں اے اللہ ہمیں محمد کی جماعت میں بھرتی کر دو اے اللہ ہمیں محمد کی جماعت میں بھرتی کر دو یا اللہ ہم سب کو محمدی بنا دو ہاں وقت تیری میں یہ نہیں کہتا ہاں خبردار جو بوڑے بیٹھے ہوئے میرے سر کے تاج بوڑے بیٹھے ہوئے کہیں گے مولی صاحب پتہ نہیں کس اسٹیشن سے بولا ہے اور کون سے چینل سے بولا ہے بوڑوں کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا بوڑے بھی سن لے بوڑے بھی سن لے چوبی سال پچی سال گورمنٹ کی کوئی نوکری کرتا ہے اور بڑا ہو داتا ہے بوڑا ہونے کے بعد پھر حکومت کہتی ہے کہ جب یہ جوان تھے اس کی جوانی ہم نے لے لی اب یہ بڑا ہو گیا اس کے لئے پنشن جاری کر دو اس کے لئے پنشن جاری کر دو اللہ فرماتے ہیں تمہاری بغیرت حکومت کو جب غیرت آتی ہے تم بڑے ہو گئے جوانی میں توبہ کرو اور اچھا نہیں کیا تو اس حکومت کو تمہاری بالوں پہ شرم آتی ہے بغیرت کو میں تو سب سے غیرت مند ذات ہے میری تم یہ بڑا بڑا تو اگر ہاتھ اٹھا دیں مجھے شرم آتی ہے تیرے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دو ہمارا خالق تو ایسا خالق ہے کہ وہ جوانوں کا بھی خالق ہے وہ نوجوانوں کا وہ بچوں کا بھی فرمایا قلعہ اوز و برہبی ناس بچون میں رب میں تھا ملک ناس جوانی میں بھی بادشاہ میں ہوں الہی ناس بڑا ہو گئے تو اس وقت تیرہ معبود میں ہوں اگر یہ کہ جب بچہ ہے تو بچہ ہے ماں باپ تو اس کا بہت سا لے رہے ہیں امہ جی اس کے پاکھانوں کو سونگتی ہے لیکن کبھی امہ جی نے ناک بند نہیں کیا کبھی بھی امہ جی نے ناک بند نہیں کیا حب و کشی یومی و یسم محبت میں انسان بہرہ بھی بنتا ہے اور انسان یہ کہ نابینا بھی بنتا ہے امہ جی اندھی بھی بن گئی ہے اس بچے کے محبت نے اس کو اندھی بھی بنا دیئے اس محبت نے اس کو بھری بھی بنا دیئے واہ امہ تیرے جوتیوں پہ قربان جاؤں امہ گندگی صاف کرے کیا خیال ہے اس بچے کے پیٹ سے زافران نکلا اب آپ بولو اوہ نوجوانوں کیا خیال ہے بچوں کے پیٹ سے بچپن میں آدمی کے پیٹ سے زافران نکلتا ہے پاکھانے ہی تو ہوتا ہے اس سے بدبو ہوتی ہے لیکن قربان جاؤں امہ جی کے کبھی بھی امہ جی نے ناک بند نہیں کیا کبھی بھی ناک اس نے بند نہیں کیا یہ وہ محبت ہے کہ جس نے اس کو اندھی بنا دیئے یہ وہ محبت ہے کہ جس نے اس کو بھری بنا دیئے یہ وہ محبت ہے کہ جس میں یہ گند بھی اس کو مجھ کے زافران سے بھی زیادہ قیمتی معلوم ہوتی ہے ہی امہ ہی امہ ہی امہ ٹوی قربان انلجنت تحت اقدام الامہات نوجوانوں جنت ماں کے قدموں کے نیچے یہ میرے نبی کا پیغام ہے یہ نبی کا پیغام ہے اممہ جی گندگی صاف کرے گندگی صاف کرے اور اس موقع پر بھی اس موقع پر بھی فرمایا کہ نہیں 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 اممہ ظاہری تربیت کر رہی ہے یہ اصل آپ کا مربی اممہ جی نہیں ہے آپ کے مربی ابا نہیں ہے بیربی ناس تیرا رب میں ہوں تو سات پونٹ کا تھا اس سے پہلے سمم خلقنا نطفت علقتن فخلقنا لالقت مزغتن فخلقنا مزغت عزامن فخلقنا لالقت مزغتن وہ اس کا لوتڑا بنایا ہڈیاں اس میں ڈال دی چمڑا اس پہ چڑا دیا وہ پیشاب کا کتر ہے پیشاب کا کتر ہے اس کا لے باتری کراتے کراتے پانچ چھ مہینے کے بعد ایسا بہترین بچہ بن گیا فی ایسی صورت ماشا راک کبک اس پہ چاب کو اس پہ چاب کو کوئی بھی بوسر نہیں لے گا وہ متوجہ ہو جاؤ کوئی بھی اس پہ چاب کا بوسر نہیں لے گا کوئی اس پہ چاب کو چاٹے گا نہیں لیکن خدا فرماتے ہیں نہیں نہیں میں وہ خدا ہوں تمہارے دماغوں کو بھی آؤٹ کر دیتا ہوں میں وہ خدا ہوں یہ اسٹیل سے نہیں بنا ہے یہ پتھر سے سنگ مرمر سے بھی نہیں بنا ہے یہ کورو مائٹ سے بھی نہیں بنا ہے یہ پیتل کا بھی نہیں ہے یہ کسی اور لوہے کا بھی نہیں یہ وہی تمہارا پیشاپ ہے میں خدا آ جاؤں اس اسٹیج پر تمہیں پہنچا دیتا ہوں اس کو دیکھ کر تمہیں الٹی بھی آ جاتی ہے اور میں وہی خدا ہوں اس کو کیسا پیارا بچہ بنا دیا اممہ جی کھینچ کر کے اس کا علق بوسہ لے رہی ہے اببا اس کا علق بوسہ لے رہی ہے کیا خیال ہے کیا خیال ہے یہ اسٹیل سے بنا ہوا ہے یا سونے چاندی کا بنا ہوا ہے اور پھر وہ جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں وہ جو دو بچے بہت ہی اچھے چونکہ اکل کے کچھے ہیں دو بچے بہت ہی اچھے دو بچے بہت ہی اچھے پھر سرکاری انہوں نے آپ کے بورڈ پر بھی دیا ہوگا تصویر دے گی ہوگی ایک پتھان بلوچ کا یا بلوچ بچے کی تصویر دیئے کیکی بہ دنیا کے توبے مثالہ زمانہ شما زمانہ نہالہ کیکی بہ دنیا کے توبے مثالہ زمانہ شما زمانہ نہالہ وہ تیرا ما شما یا تیرا پشاپ ہے یہ وہی پشاپ ہے جس کا تو بوسہ لے رہا مان لے خدا کو ناراض نہ ہونا ناراض نہ ہونا اس دنیا کے اندر جن چیزوں کو ہم قیمتی سمجھتے ان سب کا تعلق پشاپ سے ہیں خیال کر لینا اس دنیا کے اندر اس دنیا کے اندر انسان اپنی عقل کو دیکھ لے بھئی میری تصویر نہیں بنا باقی دوسروں کو بنا اس دنیا کے اندر اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں قیمتی چیزیں ہیں ان سب کا خدا وہ ہے بتاتا ہے اس گندی جگہ سے اس قیمتی چیز کو جس کو آپ قیمتی سمجھتے ہیں دودھ کہاں سے نکلتا ہے گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ نکلتا ہے گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ نکلتا ہے انسان مرغا تکہ کھائے گندھ نکالے بیڑ بکری گھاس کھائیں دودھ نکالے کہتے ہیں انسان باکمالے انسان باہر تو فیکٹری لگائے گا لیکن اندر کوئی فیکٹری نہیں لگا سکتا ہے انسان باہر تو کوئی فیکٹری لگا سکتا ہے لیکن اندر کوئی اس قسم کی کوئی فیکٹری نہیں ہے دودھ دودھ گوبر اور خون کے درمیان سے وہ نکلتا ہے اور شہد کان سے مکھی کے مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے لیکن خیال کر لینا مکھی کے دوبر سے نہیں نکلتا ہے درمیان سے نکلتا ہے اب میں دو بھائی گیا تو کہا ماشاءاللہ ان اہل سائنس اہل الفلسفہ الفلسفہ قد حقق قوت حقق حقق ہے لہذا انہذا العسل لا یخرج من دوبر من دوبر نحل بل یخرج من بطن سائنس نے ڈیڑھ ہزار سال کے بعد تحقیق کیے سائنس نے ڈیڑھ ہزار سال بعد تحقیق کیے کہ یہ شہد مکھی کے پچھلے حصے پاکھانے والی جگہ سے نہیں نکلتا پیٹ سے نکلتا میں نے کہا مرشہ لانت بے غیرت تم نے بڑی تحقیق کیے سائنس دان قرآن خود کہتا یخرج من بطونی ہاں شراب مختل وہ بطن بطن اس کو کہتے ہیں بطن سے نکلتا ہے دوبر سے نہیں نکلتا ہاں ہے یہ علز العشیہ ہے دودھ ہے بھی گندی جگہ سے شہد بھی مکھی کا اللہ آپ کا بھلا کرے وہ اور یاد رکھو اور یاد رکھو یہ جو مشک زافران مشک مشک جو قیمتی ہے یہ ہرن کے ہرن کے ناف سے خون ہے ہرن کے ناف کا خون ہے وہ بھی گندی گند وہ بھی گندی اور اود اود کا ایک تولہ ہزاروں کا آپ کو نہیں ملے گا اود کا ایک تولہ یہ اود یہ ایک کیڑا ہے کیڑا درخت پر جیسے جاتا ہے ایسے ایسے اس طرح جا جا کر کے پیچھے سے ہوا چھوڑتی ہے ہوا چھوڑ کر کے اس ہوا سے یہ درخت کا چھلکا خود بخود اود بن جاتا خوشبودار بن جاتا ارے بابا یہ سارے انقلابات کہاں سے ہے تو ہیں یہ سارے انقلابات یہ کہاں کے ہے 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 یہ بتا رہا ہے اور اشارہ اشارہ کروں گا اس کا ترجمہ نہیں کروں گا علماء اس کا ترجمہ بھی کر لینا نوجوان اپنی اصلاح کر لینا علماء سے اس کا ترجمہ پوچھ لینا دودھ گندی جگہ سے شہد گندی جگہ سے مشک زافرہ مشک بھی گندی جگہ سے اور اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ریشم ریشم یہ کیڑے کے پیٹ سے یہ بھی اسی طریقہ بھی سارے گندے ہی گندے کیسے قیمتی چیزیں آپ کے بن گئیں کیسے قیمتیں اور پانچ بھی کا ترجمہ نہیں کروں گا اِزَا آجَبَتْ اَحَدَكُمْ اِمْرَاتٌ فَلْيَذْكُرْ مَسَانَتَهَا جس پر تو عاشق ہے کس چیز پر پیشاب والی جگہ پر عاشق ہے اِزَا آجَبَتْ اَحَدَكُمْ اِمْرَاتٌ فَلْيَذْكُرْ مَسَانَتَهَا فَلْيَذْكُرْ مَسَانَتَهَا قَالَهُ ابن مسعودٍ رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائی خیر بات کہیں بہت دور چلی گئی میں ارجے کر رہا تھا فرمائے کہ سنت اسی کو کہا جاتا سنت وہ ہے کہ اس کی شکل و صورت ہر جگہ ایک ہی طرح ہے جس طرح مجھے محمد رسول اللہ کو کرتے ہوئی آپ نے دیکھا اسی طریقہ پر آپ کو کرنا ہوگا ایک ایک ہی چیز صحابی سے کوئی پوچھتا ہے ابودعود کے اندر روایت موجود ہے صحابی سے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی نماز میں کرات کرتے تھے زہر کی نماز میں کرات کرتے تھے فرمائے کہ ہاں فرمائے اس میں تو جہری کرات نہیں ہوتی زہر سے کرات نہیں ہوتی آپ کو کیسے پتہ چل گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے کس طرح پڑھ رہا ہے فرمائے کہ کیسے آپ کو پتہ چل گیا کہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے فرمائے محمد رسول اللہ کی داڑی مبارک جس وقت حرکت کر رہی تھی بالوں کو حرکت کرتے ہوئے میں دیکھا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ سونا کچھ پڑھ رہا ہے سبحان اللہ صحابی سے پتہ کرو صحابی سے پتہ کرو کہ نبی محمد رسول اللہ کی چہرے کی گولہ ہی کتنی ہے صحابی سے پتہ کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی لمبہ ہی کتنی ہے میں نے شیخ القرآن کو دیکھا چار پانچ مرتبہ میں شیخ القرآن سے مل چکا ہوں اللہ کی قسم عقیدت محبت ہے میرے شیخیں میرے استادیں شیخ العدیس مولانا صلی اللہ خان دامت برکات ملالیہ پینتی سالوں کی خدمت میں رہ چکا ہوں لیکن میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ شیخ کے ہاتھوں کی آپ کے ہتیلیوں کی کیفیت کیا ہے آپ کے سینے کے بالوں کی کیفیت کیا ہے آپ کے دانتوں کے درمیہ میں کتنا فاصل ہے آپ کے چہرے کی گولہ ہی کتنی ہے آپ کے چہرے کی لمبہ ہی کتنی ہے آپ چلتا تو کس طریقہ بر آپ قدم رکھتے ہیں صحابی سے پتا کرو آپ کی مومیاں آپ کی مووی بھی فیل ہے آپ کی مومیاں بھی فیل ہے موویاں بھی فیل ہے آپ کی اللہ آپ کا بلا کرے کمپیوٹر بھی فیل ہے صحابی آپ کو بتائے گا سونے محمد کی چہرے کی لمبہ ہی اتنی ہے آپ کی گولہ ہی اتنی ہے دانتوں میں اتنا فاصلہ تھا ہتیلی مبارک اس قسم کے تھے سینہ مبارک پر اتنا بال تھا اور فرمایا کہ جس وقت چلتے تھے کاننما یہ تکفہ جوانوں کی طرح طاقتوروں کی طرح اور یاد رکھو کہ ایک نبی کے اندر ایک نبی کے ذات مبارک میں چار ہزار انسانوں کی طاقت ہوتی ہے چار ہزار انسانوں کی طاقت مجھے ایک افسر نے کہا دعوتی ناراض نہیں ہونا افسر تھے وہ بھی افسر تھے میں بھی کسی چروائے کا بیٹا تھا کہنے لگے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو بیویوں کو کیسے سنبھالا ہے ہم سے تو ایک سنبھالا نہیں جاتا میں نے کہا اس کو بھی چوکی دار استعمال کرتا ہے ہاں وہ بھی چوکی دار کے زیر استعمال رہتی ہے سمجھے نو بیویوں کو کیسے سنبھالا ہے کہ حقوق اس طریقے پر ادا کیے ابو حریرہ فرماتے کُنَّا نَتَحْدَّسُ أَنَّهُ قَدْ عُوْتِيَا قُوَّةَ أَرْبْعِينَ رَجُلَ مِنْ هَلِلْجَنَّةِ کُنَّا نَتَحْدَّسُ چالیس جنتیوں کی طاقت محمد رسول اللہ کو اللہ نے دی تھی چالیس جنت اور فرمائے ایک جنتی اگر نکل جائے تو انشاءاللہ سارے پنڈی والوں کو بھگا دے یہاں سے اتنے طاقتور ایک جنتی سو انسانوں کی طاقت رکھتا ہے اور چالیس جنتیوں کی طاقت نبی میں موجود ہے اس کا مطلب یہ سونے محمد ذات مبارک کا تو ایک ہی تھا لیکن فرمائے کہ چار ہزار انسانوں کی طاقت تھی چالیس جنتیوں کی طاقت اور ایک جنتی سو آدمی کا یہاں کا مقابل کرے چار ہزار انسانوں کی طاقت آپ کی ذات مبارک میں تھی پھر بھی کہتا ہے کہ آپ کے نبی نے حیاشی کیا علیہ عزباللہ سمح علیہ عزباللہ آپ کے نبی نے حیاشی کیا شادیاں اتنی زیادہ کیے چار ہزار انسانوں کی طاقت جس کو خدا نے دیئے اور ایک آدمی کو چار شادیاں کرنے کی اجازت میرے نبی کو طاقت کے پیشے نظر سولہ ہزار شادیاں کرنے کی اجازت تھی لیکن پھر بھی آپ نے بتا دیا نہیں میں نے اپنے آپ کو خدا کے لئے وقف کیا یہ بیوگان قسم کے بیوہ عورتیں صرف ایک ہماری والدہ حضرت عائشہ ہے اور باقی عورتیں سارے کے سارے بیوہ ہیں ساری بیوہ ہیں فرمایا کہ اگر شہوت پرست ہوتا علیہ عزباللہ سمح علیہ عزباللہ عیاشی کرنے والا ہوتا طاقت کو اگر سامنے رکھ کر کے شادی کرتے تو سولہ ہزار شادیاں کرنے کی اجازت تھی آپ کو میری بات سمجھ میں آئے نہیں ہاں ہے عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ایک چیز صحابی بتا فرمایا جس وقت چلتا تھا تو قدم جمع جمع کر کے طاقتوروں کی طرح رکھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم طاقتوروں کی طرح اللہ منور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو طلبانے ایک دن کا حضرت روزہ نہ پاتے ہیں تو وہاں آپ کے چلنے کے اندر بھی بڑا مزہ آتا ہے آپ کی چلنے کو دیکھ کر کے بہت مزہ آتا ہے لیکن سہنہ انور شاہ سہنہ انور کوشش کرو کوشش کرو کہ محمد الرسول اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلتے تھے ہم اسی کے جھلک دیکھنا چاہ رہے ہیں اللہ منور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے آنسو آگے کہنے لگے چھوڑو چھوڑو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں حضرت چھوڑیں گے نہیں چلو آپ چل کر کے چلو اگر آپ چل کر کے سب کچھ نہیں دکھا سکتے لیکن یار کی کچھ نقل تو اتار دو خدا اس نقل کو بھی ہے اس نقل سے بھی اللہ کو پیانا رہے ہیں اللہ منور شاہ کشمیری نے فرمایا شمائل کو دیکھوں گا احادیث کو بھی دیکھوں گا شارہین کو بھی دیکھوں گا شروعات کو بھی دیکھ لوں گا کل اور پرسو انشاءاللہ کوشش کر گئے اللہ منور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ گھر سے نکلا کتاب یہ ہے کہ بغل میں شاہ صاحب کے بھی آنسو آ رہے کوشش کر رہے کہ آمنہ کے لال کی نکل اتار دے طلبہ کی بھی آنسو آ گئے طلبہ کہتے کہ روزانہ استاجی کے چلنے میں بھی مزہ آتا تھا لیکن خدا کی قسم آج جو مزے وہ روزانہ نہیں ہے شاہ صاحب جس وقت پہنچے پہنچ کر کے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے آنسو آ گئے کہنے لگے خیال کر لینا خیال کر لینا خیال کر لینا خیال کر لینا محمود حسن دیوبندی شاہ کشمیری خیال کر لینا یہ پوری نکل اتار نہیں سکتا یہ کمزور ہے ناتوان ہے لیکن تھوڑی تھوڑی کوشش کی ہے تھوڑی تھوڑی کوشش کی ہے کہاں محمد کہاں آنور شاہ کشمیری کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آنور شاہ کشمیری مسند احمد میں میں اصل مسند احمد نہیں فتح ربانی کا حوالے دے رہا ہوں جو اس کی ترتیب دی ہے فتح ربانی کی پہلی جلد کے اندر موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی وضو بناتے بناتے جس وقت ہاتھ دھوڑا چہرے دھو کر کے ہاتھ دھونے کے بعد کوئی بھی علی کے پاس کھڑا نہیں ہے اتنے فاصلے پر لوگ کھڑے اتنے فاصلے پر لوگ کھڑے علی ادھر وضو بنا رہا علی نے جب وضو چہرے دھو لیا اور ہاتھوں کو دھوڑا ہاتھ دھونے کے بعد شروع کیا ہنسنا شروع کیا مسکر آ رہا ہے اور ایسے مسکرہ ہے یہاں تک کہ یہ دار کنارے والے دار بھی نظر آگے دانتوں کے دار بھی نظر آگے کسی نے کہا علی پاگل تو نہیں ہو گئے یار علی کوئی بندہ آپ کے پاس کھڑا بھی نہیں ہے کوئی بھی آپ سے گفتگو بھی نہیں کر رہا ہے کوئی بھی نہیں ہے کہیں دماغ پہ کوئی اثر تو نہیں پڑا ہے کوئی بھی نہیں ہے کس کے ساتھ آپ ہنس رہتے ہیں کس کو آپ سنا رہے تھے کس کو دکھا رہے تھے کہنے لگے ہیں یارو پاگل نہ کہو پاگل نہ کہو پاگل بھی نہیں ہوا دماغ پہ بھی اثر بھی نہیں پڑا اصل مسئلہ یہ آج سے کئی سال پہلے میں نے محمد رسول اللہ کے ساتھ میں بھی کڑا تھا آپ وضو بنا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران کوئی بات آ گئی سونا محمد ہسنے لگے مسترانے لگے آج وہ موجود نہیں رہا میں نے کہا چلو یار کی نقل تو اتار دوں آج تو وہ نہیں رہا آج وہ نہیں رہا آج وہ ہم میں نہیں رہا لیکن میں نے کہا کہ یہاں تک کم از کم یار یار کی نقل تو اتار دوں نوجوانوں سے میری گزارش ہے نوجوانوں سے گزارش ہے ہم میں سے کوئی ابو بکر بھی نہیں ہے عثمان بھی نہیں ہے علی بھی نہیں ہے اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے معاویہ بھی نہیں ہے صحابہ تک نہیں پہنچ سکتے ارے جو بن پاتا ہے کچھ کوشش تو کرو نقل تو اتار دوں اللہ تبلیغیوں کو جزا خیر دے حضرت فرماتے ہیں اللہ سے نہ ہونے کا یقین حضرت فرماتے ہیں کہ غلام اللہ کا جملہ ذرا سخت ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے تبلیغ والے ذرا اس پر یہ ہے کہ مسالہ لگا کر کے پیش کرتے ہیں اللہ جزا خیر دے کہتے ہیں تبلیغ والے کیا کہتے ہیں سب کچھ خدا سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین وہ تو کہتے ہیں زندے بھی کچھ نہیں کر سکتے ان سے نہیں لڑتے غلام اللہ تو کہتے ہیں مردے کچھ نہیں کر سکتے ہے ہے تو تبلیغ والے غریب کہتے ہیں کہتے ہیں نکل تو اتار دو امام منظری رحمت اللہ علیہ کیا ترغیب و ترہیب ہے امام منظری رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ نکل کیا حضرت عبداللہ ابن عمر ہر صحابی کی خوشبوہ لگے ہر صحابی کی خوشبوہ لگے محقہ لگے ہر صحابی کی تاثیرہ لگے خصوصیتہ لگے لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ ایک ہزار سے زائد عمرے کیے اور ساٹھ حج کیے ایک ہزار سے زائد عمرے اور ساٹھ حج خدا تعالیٰ آپ کو لے جائے آپ مکہ میں جا کر کے دیکھ لیں گے جہاں پر جس جبل عمر پر اببا جی کا حضرت عمر کا بھی گھر تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی گھر تھا وہاں سے شارع جدہ پر آپ لوگ جائیں گے محلے بیبان سے محلے بیبان سے گزر کر کے جن لوگوں نے مکہ دیکھا انہی سے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں جبل عمر سے بہت دور میرے عزیزوں کا وہاں پر گھر ہوتا میں یہاں حرم میں آتا تھا چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ میں آتا تھا بلکہ دو تین دن کے بعد چار دن کے بعد اس طریقے پر آ کر کے کبھڑا ہو جاتا تھا اکثر ہم گاڑی میں آتے جاتے تھے ایک دو مرتبہ میں پیدل آ کر کے گیا لیکن پھر بھی میں تھک گیا آپ کو بتا رہا ہوں شدید گرمی کے اندر شدید گرمی کے اندر یہاں سے شارع جدہ پر ایک درخت ہے شدید گرمی میں عبداللہ ابن عمر اپنے گھر کو چھوڑ کر کے اس گھر سے شدید گرمی میں نکل کر کے جا کر اس درخت کے نیچے پانچ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے آرام کرتے تھے اور پھر وہاں سے اٹھ کر کے واپس آگئے لوگوں نے کہا عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر ابن عمر اس درخت میں کونسی خصوصیت ہے اس میں کونسا رکھا ہوا کونسی بھلا یہ اس میں کیا فضیلت ہے روزہ نہ آ کر کے اس درخت کے نیچے آرام کرتے خدا کے بندے جبل عمر کو چھوڑ کر کے وہاں سے دور دور یہاں کیسے آتے ہو اتنے فاصلے پر آپ آتے ہیں اللہ کے بندے اتنے فاصلے پر اس میں کیا رکھا ہوا کہنے لگے رکھا ہوا بہت کچھ ہے کہا کیا رکھا ہوا کہا میں نے سونے کو ایک دفعہ تھکا ہوا تھا اس درخت کے نیچے اس نے آرام کیا آپ مولوی تو کہے گا یہ ضروری سنت نہیں ہے مولوی سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے فرمایا کہ کوئی کہے ضروری سمجھے یا نہ سمجھے جب تک میری جان میں جان ہے میں روزہ نہ اس سنت پر آ کر کے عمل کروں گا سونے کی نکل اتاروں گا ہے ہے تو عرض یہ کر رہا تھا عرض یہ کر رہا تھا فتح بیعونی فرمایا کہ میرے نقش قدم پر نماز بھی میری ہو درود بھی میرے ہو کہتے ہیں وہاں بھی درود کو نہیں مانتے ہم درود کو نہیں مانتے تمہارا باپ مانتا مولی صنع اللہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا باپ ہوں اور میں کہتا ہوں کہ بابا تو میرا باپ نہیں ہے کل اخباروں میں دیکھیں کہ مولی منظور کا کوئی باپ ہی نہیں وہ اپنے باپ کو نہیں مانتا بولا بیٹھ جائے کل اخباروں میں دے دے سارے کے سارے پنڈی والے یہ کہیں مولی منظور اپنے باپ کو نہیں مانتا مولی منظور کا کوئی باپ ہی نہیں ہے میرا باپ ہے لیکن یہ نہیں ہے میرا باپ ہے لیکن یہ نہیں ہے کہتے ہیں درود کو نہیں مانتے خدا کی قسم درود کو جو نہیں مانتا پکا کافر ہے بے ایمان ہے درود کو مانتے لیکن بغیرت تیرے درود کی ترقی بھی غلط ہے عربی بھی غلط ہے تو کم از کم ہم سے مشورہ تو کر لے تجھے جھوٹ بولنے کا طریق قسم خدا کی عربی بھی ان کو نہیں آتی حلوہ کھانے سے فراغت ہی نہیں ہے درود کو کون نہیں مانتا درود کو نمانتا ہے لیکن آپ کے جو بورڈوں پر لکھا عربی بھی غلط ہے بدبق کسی وہاں بھی کو کرایا پر لے لے وہ عربی کو تو درست کرے گا نہ کم از کم تمہارے مولویوں کو خدا نے ایسے جائل بنایا بغیرت ان کو آتا ہی نہیں ہے کچھ کم از کم ہمارے درجہ سالسہ رابعہ کے تعلیم القرآن کا کوئی تعلیم لے لو کم از کم اس کی عربی کو تو ٹھیک کرے گا عربی میں ارز کر رہا ہوں کہ ادھر سے بولو ادھر سے ان کی ازان وہ جو انگریز کولو لے کے بگ گیا سی ایک صلاة و سلام پڑے گا تو ستر کا سوا ملے گا لیکن رمضان میں جیسے دیوبندی ازان دیتا ہے بیرے لوی بھی ازان صلاة و سلام کچھ بھی نہیں ہے اس لئے کہ بھوک لگی ہے بد وقت کو آپ کو چیلنج ہے رمضان میں کوئی آپ کے فنڈی میں صلاة و سلام ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ازان سے پہلے نہیں ہوتا اور بعض تو کرتے بھی ہے وہاں پر پھر لاؤ ڈسپیکر اندر موزن نے کمرے میں رکھا ادھر سے ایک لکمہ لے کر کے صلاة و سلام لے گیا رسول اللہ یہ تو کرے گا رمضان میں تو یہی ہے نا آپ گولی برساو چاہے آندھی ہو یا توفان ہو دفعہ ایک سو چوالیس بھی لگے کوئی ماں کا لال کسی مسجد کے ازان کو بند نہیں کر سکتا خدا بتاتا کہ سنت کا راستہ کوئی روکنے والا نہیں ہے جھوٹ تو معمولی معمولی بات پر رک جاتا جھوٹ وہی ہے تھوڑا سا اس کو جھٹکا لگا وہ رک جائے گا سنت کو سننی کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے سنت بھی کہیں پر رکتی نہیں ہے اس لئے بزرگوں نے جو آپ کو بتا دیا بزرگوں نے بتا دیا شیخ القرآن کو فرشتے بتا بھی رہے ہیں اور آپ کے اکابرین کو بزرگ بھی بتا رہے ہیں کہ شیخ القرآن نے زندگی اپنے پوری کسی کے خدا کی قسم کوئی پرواہ بھی نہیں کیا اب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اب مسئلہ یہی ہو گیا کہ آپ کیا کرے ہیں بھئی اپنے گھر میں جاؤ جلوس کرو کچھ بھی کرو کرو وہاں جمعہ پڑھو عید پڑھو تواف کرو ابھی تو انہوں نے شروع کیا ابھی تو شروع کیا اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہیں ابھی تو یہاں پہ وہ ہمارے کراچی میں وہ کھارہ در میں اور دیگر علاقوں کے اندر وہ گمبت بناتے کعبت اللہ جیسے اس کے تواف کرتے کہتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہوا ہے ان دنوں میں آیا ہوا تو حاضر ناظر کہاں ہیں جو ادھر ہوتا ہے ادھر نہیں ہوتا وہ حاضر ناظر نہیں ہوتا سمجھ میں نہیں آیا اور ہمارے حضرت تو شیخ علیہ وسلم ناچو خان آپ نے دیکھا نا وہ رقص بھی کرتا ہے نا ترکی میں جاتا تو وہ رقص بھی کرتا حضرت علامہ شیخ علیہ وسلم میں نے اس کا نام رکھا ناچو خان سمجھے دیکھا ناچتا بھی ہے ناچتا بھی ہے تو شیخ علیہ وسلم خدا کی قسم آپ کو کہہ کر کے کہہ رہا ہوں آپ کے بریلے بھی دیکھ لیں دیوبندی بھی دیکھ لیں اہلی حدیث بھی دیکھ لیں اللہ کا پٹا تو آ ایک صفحہ قرآن کی ترقیب کر کے دکھا دیں مجھ سے پوچھ لیں اگر نہیں بتایا گول ہی مار دیں ورنہ تیرا مو کالا کریں گے تو شیخ علیہ السلام بننے آسان ہے ایسے ایسے شیخ علیہ السلام میں آج لوگوں کو بتا رہا تھا پیرہ نہ میں پرند مریدہ ہاں رہا میں پرند پیر خود اڑتا نہیں ہے مرید ان کو سینجی بھر بھر کر کے اڑا دیتے مرید پمپ لگا لگا کر کے پاکستان کا علاقہ بھی اس قسم کا اللہ آپ کا بھلا کرے یہاں کوئی بھی بدبخت آتا ہے لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے اللہ آپ کا بھلا کرے وہاں ہمارے پشین کے پتھان نے دعویٰ کیا میں نبیوں اور مہدیوں لوگ میرے پاس آگے وہ بڑا تیز تھا کہنے لگے اس سے مناظرہ کرو میں نے کہا کیوں مناظرہ میں نہیں کرتا کہتے کرو مناظرہ میں نے کہا نہیں کرتا پنجاب والوں کا کوئی خدا بنتا ہے کوئی ان کا نبی بنتا ہے کوئی عیسیٰ بنتا ہے ہمارے پتھانوں کا بھی حق ہے کی نہیں ہے ہم نے کہا بلوچستان نے کیا ظلم کیا بلوچستان میں بھی کیا ہے بلوچستان میں بھی کوئی نبی ہونا چاہیے نہیں یہ آپ کے یہاں پر اسغر علی نے پنڈی میں دعویٰ کیا نبی نبوت کا اسغر علی نے میں نے آ کر پنڈی والوں کو کہا مجھے بلایا میں نے کہا اگر نبی سچا ہے تو تم سارے کے سارے صحابی بن گئے نبی تمہارا سچا ہے تو اس لئے کہ نبی کو جو دیکھتا ہے وہ کون ہوتا تو میں نے کہا پنڈی والے سارے صحابی ہیں اور اگر یہ کہ وہ سچا نبی نے یہ جھوٹا ہے تو دو جوتے تم لگا لیتے ہیں تم نے بلوچ کو بلایا کیوں دو جوتے لگا دو اور وہ کر کے بوڑا ہو گیا بیغیرت کو پتہ بھی اتنا نہیں ہے کہ نبوت چالیس سال پہ ملتی ہے اور وہ ستر سال کے بعد قبضی ہوگے پیٹ بند ہوگے کہتے میں نبی ہوں اس کے لئے قبض کشا دھو تین گولیاں لے لو پیٹ کھول جائے گا اس میں نبوت کی دعویٰ کرنے کی ضرورت کیا ہے پیر ماہ امروز دعویٰ نبوت کردست پیر ماہ امروز دعویٰ نبوت کردست پیر ماہ امروز دعویٰ نبوت کردست سال دیگر گر خدا خواد خدا خواد شدن پیر ماہ امروز دعویٰ نبوت کردست سال دیگر گر خدا خواد خدا خواد شدن اس دفعہ مولیٰ صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ترقی کا زمان ہے اللہ نے چاہا کہ اگلے سال مولیٰ صاحب خدا بنے گا وہ ایک آدمی نے کہا کہ میں خدا ہوں میں خدا ہوں ایک پتھان نے آ کر کے کہا وہ خوچہ تُو خدا ہے پتھان نے کہا خوچہ تُو خدا ہے کہا خدا ہے ہم خدا ہے کہتا یہ لوگوں کو زندہ تم کرتا ہے لوگوں کو مارتا ہے تمہیں کہا میں زندہ کرتا ہوں خدا تو کرے گا نا اگر وہ کہتا ہے میں نہیں کرتا تو خدا ہی نہیں ہوا خدا نہیں رہا کہہ لگے لوگوں کو تم مارتا ہے لوگوں کو زندہ تم کرتا ہے اولاد تم دیتا ہے اس نے کہا ہم دیتا ہے ہم دیتا ہے تو کہا کہ اے خوچہ تم صرف انسانوں کو مارتا ہے یا جانوروں کو مارتا ہے جانور بھی ان کو بھی تُو مارتا ہے کہتے ہیں مارتا ہے پٹھانے یہاں سے پکڑا کہا اسطحف مور دغہ دغہ قوم پٹھانے یہاں سے پکڑا اس کا ترجمہ کسی پٹھان سے پوچھ لینا میں نے پوری بات نہیں بتائیے مسجد میں میرے شیخ کی مسجد ہے سمجھے خداوں کی جوتیں پہ مجھے قربان کرے تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا پٹھانوں سے پتا کر لینا بعد میں اس نے کہا خوچے تم جانوروں کو تم مارتا ہے کہا ہم ہم مارتا ہے اگر نہیں مارتا تو خدا نہیں رہا پٹھانے یہاں سے پکڑا اسطحف مور دغہ قوم کہنے لگے تیرے مور اور خور تیری ماں بہن کو یہ کریں بے غیرت میرے بچوں کی ایک بہنس تھی اس کو بھی تو نے مارا ہے وہ بہنس کل مر گئی اس کو بھی تو نے مارا نہ پھرے ہم کسی صورت میں کتے کا بچہ تجھے چھوڑنا نہیں ہے وہ پٹھانے اس کا گلے میں گلے میں پٹھانے اللہ جزا خیر دے پٹھانے یہاں پر یہ ڈال کر کے رسی اور اس طریقے پر یہ گلاب کا بھلا کرے وہ چاہ چادر ڈال کر کے روما ڈال کر کے کھینچا خدا مر گیا جی ہاں ایسے خدا بھی ہے کہ پٹھان اس کو کھینچے تو اس کی ٹٹی بھی نکلے اس قسم کے خدا بھی جی یہاں پر بنتے ہیں یہ ملک بڑا زرخیز قسم کا ملک ہے بہت زرخیز قسم کا ملک ہے یہاں ہرے خدا کے لئے خدا کے لئے میں یہ آفریدی نہیں آپ کے کرکٹ والا کرکٹ والا آفریدی اس کا بھائی اقبال آفریدی تو اقبال آفریدی وہ پچھلے سال میرے پاس آیا کہا سنایا کہ اب مولا اشرف علی میرا گلہ پگڑے کہا کہ تو تعویز کیوں لکھتا ہے میں لکھتا ہوں حضرت کہے گا کہ بابا میں تعویز معاویز کے پتہ نہیں اجازت دے یا نہ دے ہم تو لکھتے ہیں کبھی کبھی لوگ میرے لیں میرے لیں دوسرے لوٹتے ہیں اللہ کا نام لکھ کر کے دیتے ہیں شرکی تعویز نہیں لکھتے مجبور کرتے لکھتے ہیں وہ میرے پاس آ گیا کہتے ہیں میری بچی کو جن نہ آتے سنایا کہ تو بڑا مول ہوئی میں نے تعویز دے دیا کہتے ہیں میں بہت لوٹ چکا ہوں گیا اور چار پانچ دن کے بعد کہا خدا آپ کو جزا خیر دے بچی میری ٹھیک ہو گئی پھر یہ آفریدی یہ آپ کے کرکٹ والا نوجوان تو جانتے ہوں گے نا وہ کرکٹ والا تو ان لوگوں نے پھر میری دعوت کر دی میں وہاں پر گیا واہ آفریدی واہ بہت پیاری بات کی بہت پیاری بات کی کہنے لگے کہ میرے پاس جو ہے نا میرے پاس وہ ہری پگڑی والے پہلے آپ نے دیکھا نا کہ یہ آپ کے باولپور میں حضرت اسپطال ہوتا تھا باولپور میں اور یہاں آپ کے پنڈی منڈی میں بھی یعنی کسی کے آنکھوں کو اگر یہ کہ آپریشن کرتے تھے تو ایک ہرے قسم کی پٹی لگاتے تھے ان کے سروں پر پٹی لگی گئی ہے ہرے قسم کی دیکھا ہے نہیں دیکھا ہاں توتے بات آئی سمجھے کہنے لگے کہ یہ بھی میرے پاس آتے ہیں اور وہ دوسرے کالے کپڑے والے یا حسینہ یا حسینہ یا حسینہ یا حسینہ ہے ہے فیرون کو خدا نے غرق کیا کہا موسیٰ تماشا دیکھ موسیٰ کا دل تھنڈا ہو گیا اور بنی اسرائیل کے دل تھنڈے ہو گئے لیکن ادھر ادھر مشرقین مکہ کے بارے میں مشرقین مکہ کے بارے میں فرمائے قاتلهم یعذبهم اللہ و بیعیدیکم و یخزم و ینصركم علیم و یشف صدور قومی مومنین فرمائے موسیٰ کے آنکھوں کو میں نے تھنڈا کر دیا ان کے دلوں کو میں نے تھنڈا کر دیا لیکن میں نے خود دشمن کو غرق کر دیا خود دشمن کو غرق کر دیا اور فرمایا کہ اے محمد آپ کا دل زیادہ جلا ہوا ہے ابو بکر عمر عثمان کا دل جلا ہوا میں تمہارے دشمنوں کے ہاتھ باندھ دیتا ہوں چھڑی ہاتھ میں لے لو تلوار ہاتھ میں لے لو خود اپنے دل بڑھاس نکالنے کے لئے جتنا بھی مار سکتے مارو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ادھر اللہ نے غرق کر دیا دشمن کو موسیٰ علیہ السلام تماشا دیکھ رہا تھا اور عثمان علی کے دل زیادہ دکھے ہوئے اس لئے فرمایا ہاتھ میں باندھ دیتا ہوں ان کو یہ کہ حرکت ان میں رہے گی بھی نہیں اب تم اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے اپنے دلوں کو ٹھنڈا کرنے کے لئے جتنا بھی مارو مارو تمہارے دلوں کے بڑا آس نکلے گا جتنا بھی مارو مارو مارتے رہے یہ دوسری جماعت یہ کون ہے دوسری ہے اور فرمایا اور تیسری جماعت ان سے بھی زیادہ ہے تیسری جماعت ان کو tuh آپ نے مار دیا ان دشمنوں اور تیسری میرے حسین کے دشمن حسین کے دشمن نہ حسین مارے نہ حسین کے ساتھی مارے نہ خدا مارے نہ حسین مارے نہ حسین کے ساتھی مارے بلکہ خود ان کو چھوڑی ہاتھ میں دے دو یا حسین ادھر کہا ہوں ادھر کہا کہ آپ خود اپنے دشمنوں کو مارو اور فرمایا کہ یہ تیسری تو ان سے بھی زیادہ بے وقوف ہے نہ تمہیں آنے کی ضرورت ہے نہ مجھے خدا کو درمیہ میں فرشتوں کو لانے کی ضرورت ہے بس اچھا سا خنجر دے دو یا حسینہ یا حسینہ ہاں پنڈی والے مہربانی کرو ان دنوں میں یہ کم از کم خنجر خرید کر کے کہو کہ اگر تم خود صحیح نہیں مار سکتے ہمیں چھوڑو یہ تو تعاون کرو نا یہ تو تعاون کرو نا کرو ایک آدمی مر گیا ایک آدمی مر گیا مر گیا تو یہ سرد میں اور ہمارے بلوچستان میں تو سرد میں اور بلوچستان میں تو ہیلہ اسکات پر تو بڑا پیسہ ملتا مولوی کو بریلوی مولوی کو حلوہ خور کو تو بڑا پیسہ لوگوں نے دے دیا بریلوی آن کر کے رو رہا رہا کہتے ہیں اے اللہ اے اللہ سب کو خان صاحب کی طرح موت دے دینا ہے مرے تو ہر آدمی اسی طرح مرے ہر اللہ کا پٹ آنکھیں بند کر کے پاؤں پھیلا تک کہتے ہیں میں بھی مرتا ہوں مرنے کا طریقہ تو سیکھے تو خان صاحب سے سیکھا دیں پیسے زیادہ یہاں پر ملے ارز یہ کر رہا تھا فتبعونی یحبیبکم اللہ میرے نقش قدم پر چلو میری سنتوں کو دیکھو کیسے صحابہ میرے نقش قدم پر چلتے ہیں معمولی معمولی بات پر اللہ کی قسم بلیڈ پریشر صحابہ کی تاریخ میں آپ نے ویسے نہیں سنا ہوگا لیکن بلیڈ پریشر ہائی اور لو یہ ہمارے استلاحات ہیں لیکن اگر کسی کا خون جوش میں آیا ہے تو سنت کے ترک کرنے پر آیا ہے نماز ازان ہو گئی پرمزی جلد اول کے اندر روایت موجود ہے ازان ہو گئی ازان کے بعد موزن الگ اعلان کر کے کہہ رہا عبداللہ ابن عمر آخری دنوں میں نابی نہ ہو گیا ایک آدمی کو کہہ رہا میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے مسجد میں لے جاؤ ہاتھ پکڑ کر کے مسجد میں لائیا موزن نے ازان دے دی ازان کے بعد موزن کہتا سلاہ سلاہ ایوہنہ سلاہ لوگوں نماز کے لیے آؤ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اخرج بنا من حاضر مبتدے اخرج بنا من حاضر مبتدے ارے بھائی میں نابی نہ ہو چکا ہوں اب میں کسی کام کا بھی نہیں رہ چکا ہوں بے کس ہوں ورنہ یہ جوتے کے قابل تھے حیال السلاہ بھی ہو گئے حیال الفلاہ بھی ہو گئے ازان ہو گئی پھر بھی اس کے بعد موزن کہتا یوہنہ سلاہ یہ بیدتی لگتا ہے اس بیدتی کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے اخرج بنا من حاضر مبتدے اخرج بنا من حاضر مبتدے ارے بھائی میں بے کس ہوں میں تو نابی نہ ہو چکا ہوں میں تو نکل نہیں سکتا میرا ہاتھ کوئی خدا کا بندہ پکڑ کر کے مجھے نکالیں ان بیدتیوں کے مسجد میں میں نماز نہیں پڑھوں گا یہ اپنے آپ کے آساتے در بیٹھے ہوئے آپ کہیں گے بلوچ مولی پتہ نہیں ترجمہ کس طرح کرتا ہے آپ یہ کہیں گے ان سے پتہ کرو کوئی بیدتی کا اکرام کرتا ہے تو اسلام کی دیوار کو وہ خود دھکا دیتا ہے اسلام کی دیوار کو وہ خود گرا دیتا ہے ہاں ہے ہے میرے بھائیوں عمل چھوٹا سا بھی ہو کم کلیل مقدار میں عمل ہو لیکن سنت کے مطابق ہو قابل قبول ہے عمل جتنا بھی زیادہ ہو لیکن سنت کے خلاف ہو اس کو خدا اٹھا کر کے میرے اور آپ کے موہ پہ مار دے گا اس لئے فرمائے فتح بھی ہوں نہیں میرے اتباع کرو میرے نقش قدم پر چلو یحبیبکم اللہ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے کیوں اللہ کے محبوب کو محبوب بنا دیا آپ نے اللہ کی محبوب کو آپ نے اپنا محبوب بنا دیا اللہ کی محبوب کی سنتوں کو آپ نے محبوب بنا دیا تو اللہ تمہیں محبوب بنائے گا بولو اللہ کی محبوب بننا چاہتے نہیں چاہتے بولو اللہ کی محبوب بننا چاہتے فتح بھی من یحبیبکم اللہ پھر کیا ہوگا کیا ہوگا جب آپ جب اللہ اللہ آپ کو اپنا محبوب بنائے گا اللہ آپ کا محبوب بنے گا اللہ آپ کو اپنا محبوب بنے گا اللہ آپ کا محبوب بنے گا حبیبہ در ریش کے تو خیلے قابل رحمم حبیبہ در ریش کے تو خیلے قابل رحمم کی من نشنیدہم در جزرائی در ملامتہ اے حبیبہ اے اللہ سب کچھ ہم نے پوری دنیا کو اپنا دشمن بنا دیا آپ کے پاس آگئے آپ کے پاس آگئے اے اللہ آپ اب اپنے در سے میں نہ دھتکاریں اے اللہ اب تو اپنے آغوش رحمت میں ملے لے انشاءاللہ سننا توں کو جب سینے سے آپ لگا دیں گے اگر خواہی سلامتنا بیاب نشین بجن بے ما اگر خواہی سلامتنا بیاب نشین بجن بے ما وگرنا میں شویحرجا ملاقیبا مصیبتا اگر سلامتی چاہتے ہو تو محمد کے قدموں میں آ جاؤ سلامتی چاہتے ہو تو نبی کے سنتوں کو اپنے سینے سے لگا دو سلامتی چاہتے ہو تو محمد والی زندگی اپنے زندگی میں پیدا کر دو سلامتی چاہتے ہو تو سنے محمد کی نقل اتارنے کی کوشش کرو یحبیب کم اللہ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اللہ کے جیسے محبوب بن گئے دعا کر لو یا اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنا دے اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کے محبوب بنا دے اے اللہ اپنے محبوبوں کے محبوب بھی بنا دے اے اللہ اپنے محبوبوں کو ہمارے محبوب بنا دے اے اللہ اپنے محبوب کے سنتوں کو ہمارے محبوب بنا دے اے اللہ نبی کے سنتوں کو ہمارے محبوب بنا دے ہے ہے محبوب 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 ایک بات کہہ دیتا ہوں ذرا سن لینا دل کے قانون سے ذرا سن لینا اللہ کے بھی حبیب مل گئے اللہ کی قسم پھر بیڑا ہی پار بیڑا ہی پار اوہ محبوب کو آپ نے دیکھا نہیں محبوب کو آپ نے دیکھا نہیں شنید امم بدنیا جا بجا بسیا رخوبانا شنید امم بدنیا جا بجا بسیا رخوبانا ہمیں خوام کی میائی آنجام تقابلہ اوہ محمد یوسف علیہ السلام بھی خوبصورت ہے وہ بھی میدان میں اتر چکا حسن کے مقابلے میں چاند بھی خوبصورت ہے سورج بھی خوبصورت ہے گلاب کے پھول بھی خوبصورت ہے سوالہ کنبیا بھی خوبصورت ہے حسن کا مقابلہ ہو چکا ہے حسن کا مقابلہ ہے اوہ سوڑا محمد ایک جھنک تو دکھا دو ان کو پتا چلے کہ سوڑے ایسے ہوتے دیکھا نہیں میرے بھائی ہم نے اور آپ نے دیکھا نہیں جنہوں نے دیکھا انسانوں نے نہیں انسانوں نے نہیں دیواروں نے پہاڑوں نے دیکھا دیوار انہیں دیکھا پہاڑ انہیں دیکھا ایک پہاڑ کو پہاڑ دیکھا کہ محبوب آ رہا ہے وہ پہاڑ بھی آپ کا محب ہے وہ رکس کرنے لگے ناچو خان نے دیکھا کہ پہاڑ ناچے تو وہ بھی ناچ رہا اے ہے وہ پہاڑ وہ پہاڑ اس پہاڑ کو نہیں مجھے اور آپ کو منع کیا گیا ہے کہ نہیں ناچنے کی اجازت نہیں گانا گانے کی اجازت نہیں ناچنے کی اجازت نہیں گانا گانے اللہ تعالیٰ حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ علیہ کو غری کے رحمت کر دیں جب اس نے کہا میں نے نبی کو خواب میں دیکھا تو حق نواز جنگوی نے کہا ہاں اسکول میں جب تو پڑھتا تھا ان دنوں میں تو زیادہ خواب میں دیکھتا تھا سمجھ میں نہیں آیا بس اس کو اشارت سے سمجھو حق نواز جنگوی نے بڑا پیارا جواب دیا کہا ہاں جن دنوں میں تو اسکول میں پڑھتا تھا نا ان دنوں میں لڑکوں سے پوچھا جائے واقع ان دنوں میں اور زیادہ آپ کو خواب میں کتہ دین کا باغی نبی آپ کے خواب میں آجائے نبی آپ کے پاس آجائے نبی آئے گا محمد قاسم نانو تبی کی خواب میں آجائے گا نبی آئے گا تو انشاءاللہ رشید انگنگوی کو خواب میں آجائے گا نبی آئے گا تو مولان علیاس کاندلوی کو خواب میں آئے گا حضرت جی مولان حنام الحسن کو آئے گا مولان محمد یوسف کاندلوی کو آئے گا میرے شیخ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کو خواب میں آئے گا تیرے جیسے کتوں کو نبی خواب میں نہیں ہے آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں ہاں تو عرض کر رہا ہوں شیخ نہ چوخا ہاں جنہوں نے دیکھا جنہوں نے دیکھا وہ واپس نہیں آئے پھر یہ کہ وہ سب کچھ کھو گئے سب کچھ کھو گئے ایک ممبر ہے جیسے مولی صاحب کا ممبر ہے کھجور کا تنہا ہے کھجور کا تنہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سہار لگا کر خطبہ دیتے ہیں ترمیزی میں بھی حدیث موجود ہے بخاری میں بھی موجود ہے سہا کے اندر یہ حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جنگل کے جاؤ کے درختوں سے آپ کی لکڑیوں سے آپ کے لئے ممبر بنایا گیا آپ نے اس ممبر کو کھجور کے تنے کو چھوڑ دیا آج یا رایہ ابو بکر عمر عثمان علی مسجد نبوی بھری ہوئے مسجد نبوی بھری ہوئے سارے کے سارے بیٹھ ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نئے ممبر پر آئے قدم رکھا بیٹھ گئے کہ آج نئے ممبر میرے لئے بنا ہوا یہاں آپ تشریف فرما کر کے آپ خطبہ ارشاد فرمائیں گے جیسے ممبر پر پرانے ممبر کو چھوڑ دیا واہ مولانا الرومی بہت پیارا نقشہ کھینچا ہے فرماتے ہیں اس تنے کو چھوڑ کر کے اس پرانے ممبر کو چھوڑ کر کے خجور کے تنے کو آپ نے اس ممبر پر آیا جیسے خطبہ دینا شروع کر دیا اس تنے ہنناز حجر رسول نبی کی فراق سے نبی کی جدائی سے خجور نے رونا شروع کر دیا خجور نے رونا شروع کر دیا اس کی آواز آبی عام انسانوں کی آواز کی طرح نہیں تھی جب رونا اس نے شروع کر دیا اس تنے ہنناز حجر رسول نالو میزد ہمچو اور بابی اکل درمیان مجلس وازن چنان کزویاں گھگشتور پیر و جوان پوری مجلس کے اندر اس نے بوڑے بھی دیکھ رہے جوان بھی دیکھ رہے کہ کہاں سے آواز آ رہی دیکھ رہے کہ سارے کے سارے وہ خجور یہ کہ ماتم کر رہا خجور کا تنہ اس سے فریال آہو زاری اور بکا کر رہا درمیان مجلس وازن چنان کزویاں گھگشتور پیر و جوان در تہیر ماندو اصحاب رسول کز جمینہ لسیتون بارزیتول صحابہ سارے کے سارے حیران ہو گئے آخر کیوں یہ خجور کا تنہ رو رہا کیوں رو رہا کیوں رو رہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ممبر کو نئے ممبر کو چھوڑ کر گیا کر کے اس کو سینے سے لگایا فرمایا گفت پیغمبر چخواہیے ستون گفت پیغمبر چخواہیے ستون گفت جانم ادفرا قد گشت خون گشت خون اے ستون تجھے کیا ہو گیا کیوں تو رو رہا کیوں تو رو رہا کیوں تو رو رہا کہیں لگے پیارے کیوں نہ رو میں تو آپ کا ممبر ہوا کرتا تھا مجھ پر سہارہ لگا کر کے اب خطبہ دیتے تھے ابھی مجھے چھوڑ کر کے نئے ممبر آپ نے اختیار کر دیا آپ کو نظر آئے یا نہ آئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کھجور کا تنہ پتہ نہیں کھجور اس کا دل بھی ہوتا ہے فرمایا اندر سے میں کھوکلا ہو چکا ہوں میرے جگر کا پارا پارا ہو چکا میں ٹکڑا ٹکڑا ہو چکا ہوں آپ نے میرے سینے کو جلا دیا کھجور کے تنے کا کیا سینہ ہوتا اس کے گردے کیا ہوتے ہیں اس کا جگر کیا ہوتا ہے مولی منظور آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے اس نے کہا میں اندر سے بلکل کھوکلا ہو چکا ہوں رو رو کر کے آج میں اندر سے جلد چکا ہوں پیارے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں حدیث میں آتا ہے قاضی حیاظ نے نکل کر دیا آپ اگر چاہیں میں دعا کروں آپ کے لئے خدا پاک آپ کو ہرہ براوانا دے اور سردیوں میں اور گرمی میں کبھی آپ کی کھجور ختم نہ ہو جائے دعا کریں گے اس نے کہا کہ نہیں 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 واہ مولانا رومی کہتے ہیں اوہ انسانوں کم از کم ہوش سے تو کام لے لو خجور کے تنے نے پھر بھی اکل سے کام لے لیا ہوش سے کام لے لیا اس نے کہا کہ نہیں نہیں ہراب ہراؤنا مجھے پسند نہیں ہے خجور مجھے پھل لگ جائے خجور لگ جائے جائے مجھے پسند نہیں ہے آپ نے فرمایا پھر کیا چاہیے کیا چاہیے حدیث میں آتا ہے فلتزمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے کھجور کے تنے کو سینے سے لگا او میرے بھائیو آؤ محمد کے سنتوں کے عشق میں رو رو خدا کے قسم قیامت کے دن محمد بھی آپ کو سینے سے لگائے گا فرمائے فلتزمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجاج کر کے اس نے نبی کو بھی مجبور کر دیا فلتزمہ رسول اللہ آپ نے بھی سینے سے لگا دیا سینے سے لگا کر کے دلہ سے دے رہا دلہ سے دے رہا قاضی عیاض رحمت اللہ نے نکل کر دیا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلَمْ عَلْتَزِمْ اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا لم يَزَلْ بَاقِيَنْ الٰہِ وَمِلْ قِامَتِ قیامت کے دن تک یہ اسی طرح روتا میں نے اس کو ٹھنڈا کر دیا میں نے اپنے سینے سے اس کو لگا دیا محمد کے سینے سے جہنم کی آگ بھی ختم ہو جائے گی محمد کی دعاوں سے جہنم کی آگ بھی ہو جائے گی محمد کی دعاوں سے خدا کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا محمد کی دعاوں سے خجور کا سینہ جو جلا ہوا تھا اس نے بھی آپ کو سینے سے لگا دیا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلَمْ عَلْتَزِمْ اگر میں کوئی سینے سے اس کو نہ لگاتا لَمْ يَزَلْبَاكِ لِلَا يَوْمِ الْخِيَامَتِ قیامت کے دن تک یہ روتا فرمائے آپ کان قریب کر دیا اب بول اب بول اب بول اب بول کیا آپ کو چاہیے کیا چاہیے کہنے گا اور قریب کرو کان اور قریب کرو کان آپ نے کان قریب کر دیا کہا سونا محمد میرے ساتھ واحدہ کرو قیامت کے دن مجھے ممبر بناوگی پھر اس سودا کے لئے تیار ہوں پھر اس سودا کے لئے تیار ہوں فرمائے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے آپ سے یہ وعدہ کر لیا انشاءاللہ قیامت کے دن ہم آپ کو بھولیں گے نہیں میرے بھائیو محمد کو دنیا میں نہ بھولاؤ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں آپ کو بھولے گا نہیں انشاءاللہ آپ اس کو نہ بھولاؤ اس کی سنتوں کو نہ بھولاؤ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو ہوش انعیت فرمائے بصیرت انعیت فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا عاشق اور گرویدہ بنائے خدا پاک سنتوں کو سینے سے لگانے کی توفیق انعیت فرمائے اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ہمیں بدات سے بچائے خرافات سے بچائے رسومات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور اللہ پاک ہمیں اپنے پیاروں کے نقشے قدم پر چلا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نقشے قدم پر چلا ہے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلا ہے اکابرین کے نقشے قدم پر چلا ہے اپنے بزرگوں کے لئے دعا کریں انشاءاللہ ان کے لئے دعا خود آپ کے لئے دعا ہوگی ان کے لئے دعا آپ کے اہل و ایال کے لئے دعا ہوگی والدین کے لئے عزیز و قارب بہن و بھائی کے لئے سب کے لئے دعا ہوگی پوری امت مسلمہ کے لئے دعا ہوگی ان کے لئے دعا کرو عیسیٰ لی سواب ان کو کرو درودوں کا توفہ ان کو بھیج دو دورید عبرائی میں بھیج دو یہ بورڈ والا درود یہ درود نہیں ہے بس یہ ہے کہ سنت کو اپنے سینے سے لگا دو سنت کو سینے سے لگا دو اور جس ادارے میں آپ بیٹھے ہوئے اس کے لئے بھی دعا کر دو اسی ادارے والے نے اس منظور کو بھی لا کر کے یہاں آپ کے سامنے کھڑا میں مولانا شرف علی کے لئے نہیں آیا ہوں مولانا شرف علی صاحب اس کے جوتے بھی میرے لئے قیمت ہے لیکن خدا کی قسم مولانا غلام اللہ کے وہ للکار اور وہ لا الہ الا اللہ مجھے اب تک بھی یاد ہے ایک دن ایک ساتھی نے دعوت کی مجھے دعوت کی اور بس میں غیر اختیاری طور پر کیسٹ لگایا تھا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کا میں رونے لگا رو کر کے میرے ہاتھ میں گلاس تھا گلاس میرے ہاتھ سے گر پڑا کہہ لگا استاجی کیا ہو گیا میں نے کہا اللہ کا پٹا کیا ہو گیا کہتا کیا ہو گیا استاجی میں نے کہا بے غیرت تو نے حضرت کا کیسٹ لگایا تو پھر یہ ہے کہ بس غیر اختیاری طور پر اس کو بھی گالی دے رہا میں رو رہا ہوں اس نے فوراں کیسٹ بند کر دیا یقین کیجئے بد وقت آدمی ہوں حضرت کے ہم شاگرد نہیں بنیں آپ سے ہماری ملاقاتیں چار پانچ ملاقاتیں بے حضرت سے ہوئی لیکن آپ کے شاگردوں کے شاگردیں حضرت کے لئے تمام اکابیرین علماء دے بند کے لئے اپنے بزرگوں کے لئے ان کے لئے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کے نقشے قدم پر ہمیں چلائیں یہاں اس ادارے کو چلانے والا اشرف علی بھی نہیں ہے مولان حسین علی حسین علی ان کے بھائی رحمت اللہ علی وہ بھی نہیں چلاتے تھے قاضی حسین رحمت اللہ علی وہ بھی نہیں چلاتے بلکہ غلام اللہ اس کو چلا رہا غلام اللہ کا اخلاص چلا رہا غلام اللہ بھی نہیں چلا رہا مولان حسین علی فقیر چلا رہا حسین علی بھی نہیں چلا رہا اس سے اوپر جا کر کے صحابہ تعبین اس کو چلا رہے صحابہ اور تعبین نہیں چلا رہے بلکہ جس کے سنت کو آپ نے لیا بدات سے آپ نے نفرت کا اظہار کیا جس توحید کو آپ نے لیا وہ محمد رسول اللہ کی دعائیں آپ کے لئے ہوں گے نہیں نہیں اس سے آگے جا کر کے خدا کی مدد آپ کے ساتھ یہ ادارے ہیں ان کے بنیا تقویٰ اور دہارت پر رکھی ہوئے دعاوں کا محتاج ہوں آپ سے چندہ مانگنے کے لئے نہیں آیا ہوں اس بھری مجلس کے اندر خدا کے مقربین ہوں گے اللہ کے قریبی بندے ہوں گے اولیاء اللہ بھی ہوں گے سارے چور لٹے رہے بھی نہیں ہوں گے سارے خدا کے باغی بھی نہیں ہوں گے میرے ساتھ وائدہ کرو میرے فقیر کے لئے کون دعا کرے گا ہاتھ کڑے بکی بات ہے آپ کے لئے دعا کروں گا خدا آپ کی آمد کو یہاں پر آپ کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبل فرمائے آپ کے علم عمل میں اللہ آپ کے عمر میں برکت انعیت فرمائے رزق میں برکت انعیت فرمائے والدین میں اولاد میں برکت انعیت فرمائے رکھے تو اپنی مرضی کے مطابق چلا ہے لے جائے تو پھر یہ کہ اپنا باغی نہ بنائے ایمان کی حالت میں ہمیں اس دنیا سے لے جائے اللہ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ان کے اساتذر اکابرین علماء دیوبند ہمارے تمام بزرگوں کو تمام اکابرین کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی نجمعین سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواء اللہ کا انبیاء کو یا اللہ ہم غریبوں کا ہم غریبوں کا سلام ان کو پہنچا دے ہمارے درود ان کو پہنچا دے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو پہنچا دے یا اللہ ہمارا سلام ان کو پہنچے اے اللہ ہمارا خاتم ایمان پر کر دے خاتم ایمان پر کر دے بغاوت والی زندگی سے بچا دیں ارتداد والی زندگی سے بچا دیں اے اللہ جب چلے آئیں آخری سانس ہماری زبانوں پر لا الہ اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو سبحان ربک رب العزت محیسفون وسلامنا المرسلین والحمدللہ رب العالمين والحمدللہ رب العالمين اللہم صلی علی محمد دعا صرف ایک دو منٹ کی دعا ہوگی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم والا آل ابرہیم انک خمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد یہ دو ایک لان سمات فرما